رمضان کے لئے ریسپیز جو آپ بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کا کافی ٹائم سیئف ہو سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کو میں نے پریپیر کر کے رکھا ہے جس سے میرا کافی ٹائم سیئف ہو سکتا ہے رمضان میں کوکنگ کے لئے تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کی ساری ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا اب ہم شروع کرتے ہیں ریسپیز نظر آ رہی ہیں کس طرح سے میں نے پریپیر کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی ریسپی جو ہم بنائیں گے خیمے کے کروکٹ تو یہ خیمے کے کواب ہوتے ہیں تو وہ ہم بنائیں گے اس کے لئے میں نے لے لیا دیڑ کلو خیمہ اور چار سرائٹ کے میں نے بریڈ کرمز بنا لیا اس کو بھی ہم یوز کریں گے تو یہاں پر میں نے لے لیا چھے مہگی کے بلوکس اس کے ساتھ میں نے لے لیا کالی مرش کا پورڈر انڈے میں نے لیا یہاں پر تین اور اس کے ساتھ میں نے نمک بھی لے لیا ہے بریڈ کرمز میں نے لے کے رکھے ہیں جو ہم بعد میں یوز کریں گے اور یہاں پر میں نے چلیس کو پیس بنا کر رکھا ہے جس کے ساتھ میں نے دال دیا ہے لیسن اور پیاز میں نے لی تھی دو میڈیم سائز کے انڈینس لے تھے اور اس میں تھوڑا سے چھ ساتھ میں نے لیسن ڈالے تھے اور اس کے ساتھ میں نے یہ سپائسی والی چلی اس کو ڈال کے اس کا پیس بنا لیا ہے تو اس کو بھی ہم یوز کریں گے تو اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے خیمہ لے لیا دیر کلو اس میں ہم ڈال دیں گے یہ چلی پیسٹ تو آپ چلی پیسٹ آپ اپنے حساب سے ڈالیں تو میں یہاں پر تین ٹیبل سپون ڈال رہا ہوں کیونکہ دیر کلو خیمہ ہے اور یہ چلیس کافی تیز بھی ہوتی ہے لیکن اس میں پیاز اور لیسن کا بھی پیسٹ ہے تو اس حساب سے میں نے تین ٹیبل سپون لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے میگی کے بلوکس تو میں نے یہاں پر چھے میگی کے بلوکس لیا ہے اس میں نمک ہوتا ہے تو آپ نمک ڈالتے سمجھ زرہ کم ڈالیں تو اس کو ہم اس کو توڑ کے اچھے سے ڈال لیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک نمک میں نے ڈالا ہے ٹو ٹی سپون کیونکہ میگی بلوکس میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے میں نے تیز کے حساب سے ڈالا ہے اب اپنی حساب سے ڈال سکتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ڈال دیں گے کالی مرش کا پورڈر کالی مرش کا پورڈر آپ کمی دالیں کیونکہ میں نے اس میں چلیس ڈال لیا ہے تو میں نے ہاف ٹی سپون کالی مرش کا پورڈر ڈال لیا ہے اب ہم ڈال لیں گے اس میں بریڈ کرمز کو اب ہم یہ ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے مکس کر دیا ہے اب ہم اس کو سائیڈ میں رکھ لیں گے اور ہم چلیں گے دوسری رسیپی کے طرف اور اس کے بعد میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ اس کو کس طرح سے بنانا ہے نیکسٹ ہم یہاں پہ بنائیں گے خیمے کے سموسے اس کے لئے ہم خیمہ ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چیزیں نکال کر رکھی ہیں جو ہمیں ابھی بنانا ہے تو میں آپ کے ساتھ رسیپی بھی شیئر کر دوں گے تو شروع کرتے ہیں سٹرپنگ بنانا تو میں نے یہاں پہ لے لیا ایک پین اس میں ہم تھوڑا سا آئل دالیں گے زیادہ آئل نہیں دالنا خیمے کی سٹرپنگ میں زیادہ آئل نہیں دالنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی سموسے کی سٹرپنگ میں آپ آئل زیادہ مت دالیں تو یہاں پر ایک کلو میرا خیمہ ہے میں اس کو پہلے ڈال دوں گی ہم اچھے سا خیمے کو کھول لیں گے خیمے کو ہم نے کھول لیا اس کو تھوڑی در تک کھوک کریں گے 5-6 منٹ کے لیے تو یہاں پر میرے 5-6 منٹ ہو گیا اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ پانی بھی چھوٹ گیا ہے اب ہم اس میں دال دیں گے کچھ مسالے تو میں یہاں پر دال رہی ہوں دو ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ اس میں ہم دال دیں گے 2 ٹی سپون لارمش پاورڈر 2 ٹی سپون نمک ڈال دیں گے 1.5 ٹی سپون میں نے حلدی پاورڈر لیا ہے تو یہ سارے مسالے ہم اس میں ڈال دیں گے مسالے دال کے ہم مکس کر لیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے کھوک کرنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جتنے بھی ہمارے مسالے وہ خیمے میں مکس ہو جائے اور ہمارے خیمہ بھی تب تک گل جائے گا اب یہاں پر ہو گئے میرے دس سے بارہ منٹ تو میں نے اس کو بیش میں ایک بار کھول کے اس کو بھیلایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی کافی سوپ گیا ہے بلکل سوپ گیا ہے تو اب ہم اس میں دال دیں گے انینز انینز میں نے لیے دو میڈیم سائز کی انینز کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا وہ ہم اس میں دال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم دھکے ایک دو سے چار منٹ پکا لیں گے یہاں پر پانچ منٹ ہو گئے ہیں میرے انینز بھی اچھے سے کک ہو گئے ہیں ہم کو انینز کو زیادہ نہیں پکانا ہے تھوڑا سا ہی پکانا ہے تو یہاں پر میرے انینز کک ہو گئے اب میں اس میں دال دوں گی ہرا دھنیا اب ہم اس میں دال لیں گے لیمن جوس جو میں نے ایک ہول لیمن جوس نکال کے رکھا ہے وہ ہم اس میں دال دیں گے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب میں اس کو لیڈ بند کر دوں گے اور دو منٹ کے لیے اس کو کک کروں گے اور اس کو بعد فلم کو آف کر دوں گے تو یہاں پر ہمارا خیمہ ہو گیا میں نے فلم کو آف کر دیا ہے ہماری دونوں چیزیں ہو گئے تو اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو بنانا ہے تو یہاں پر میں نے خیمہ لے لیا ہے آپ خیمہ کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں میں اس کو شامی کی طرح یا آپ جیسے کٹلیٹ بناتے ہیں اس طرح کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر کچھ کٹلیٹ کا اس طرح سے شیپ دیا ہے اب ہم اس کو انڈے میں ڈپ کر لیں گے جو انڈے ہم نے رکھے ہیں اور اس کے بعد میں ہم اس کو بریڈ کرم میں ڈپ کر لیں گے اور اچھی طرح سے اس کو بریڈ کرمش لگا لیں گے اب ہم اس کو دوبارہ سے انڈے میں دالیں گے اور پھر دوبارہ سے اس کو بریڈ کرم میں دالیں گے اسی طرح ہم ساراں کو ریڈی کر لیں گے اس طرح سے دو بار کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ باہر سے اچھے سے کرسپی ہوتے ہیں اور اندر سے اچھے سوفٹ ہوتے ہیں کیونکہ خیمے میں پانی چھوٹتا ہے تو اس حساب سے یہ دو بار کرنے سے اچھے سے بن جاتے ہیں تو اسی طرح میں سارے بنانوں گی تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارے خیمے کے کباب ہو گئے رہی میں نے اس کو اس طرح سے ٹرے میں رکھا ہے اور بیچ میں میں نے پلاسٹک فائل لگائی ہے تاکہ یہ ایک دوسروں پر چپکے اور اس کے اوپنے میں ایک اور پلاسٹک لگا دوں گے اور اس کو کر دوں گے فریز اب ہم چلتے ہیں سموسوں کی طرف سموسوں کے لیے میں نے یہاں سموسے شیٹ لیا اور کچھ اس طرح سے میں نے اس کو فول کیا ہے اب ہم اس میں خیمہ بھر دیں گے اس کو سٹیک کرنے کے لیے یہاں پر میں نے مہدے میں تھوڑا سا پانی مکس کیا ہے اس کو تھوڑا سا گلو کی طرح بنا لیا وہ ہم اس میں لگا دیں گے اور سموسوں کو اپنے بند کر لیں گے تو کچھ اس طرح سے میرے سارے سموسے ہو گیا تو میں نے اس کو کچھ اس طرح سے رکھا ہے اب ہم اس کو ڈی فریز کر دیں گے تاکہ ہم اس کو نکال کے پھر پیکٹس میں ڈال سکیں اب ہم چلتے ہیں نیکس ریسپی کی طرف ہم بنا رہے ہیں آلو کے سموسے اس کے لیے میں نے یہاں پر آلو کو بوائل کر لیا ہے اور یہاں پر کچھ مسائلی نکال کے رکھیں جو میں آپ کو آگے ریسپی میں بتاؤں گی تو شروع کرتے ہیں آلو کی سموسوں کی سٹفنگ تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے پین اس میں میں دال دوں گی تھوڑا سا آل اب ہم اس میں دال دیں گے ون ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون ہم اس میں دال دیں گے کلونجی دونوں کو تھوڑا سا ہم اس کو فرائی کریں گے اب ہم اس میں دال دیں گے لیسن کو لیسن میں نے یہاں پر چار پانچ لیسن کی اپنے کلین لی تھی اس کو میں نے بارک بارک کٹ لیا اب ہم اس میں دال کے لیسن کو تھوڑا سا ساتے کر لیں گے جیسے تھوڑی لیسن کے خوشبہ آنا شروع ہو جائے گے ہم اس میں دال دیں گے انینز انینز میں نے دو میڈیم سائز کی انینز لیا تھے جس کو میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے انینز کو دال کے ہم اس کو دو سے چار منٹ تک انینز کو پکائیں گے یہاں پر میری انینز تھوڑی سوفٹ ہو گئے اب ہم اس میں دال لیں گے مسالے ہاف تی سپون میں نے حلدی پودر لیا ہے اب ٹو ٹی سپون میں نے مرش لیا ہے ٹو ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اور بان ٹی سپون میں نے چیلی فلیکس لیا ہے یہ ساری چیزیں ہم اس میں دال لیں گے مسالے دال کے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور مسالے کو اچھے سے کوک کر لیں گے اب ہم اس میں دال لیں گے دھنیا پودر میں نے یہاں پر ٹی سپون دھنیا پودر لیا ہے میرا سپون تھوڑا بڑھایا ہے اس لیے زیادہ آتا ہے اس میں تو آپ بھی اگر اگر ھن ٹی سپن کم لگے تو مانے انہاف ٹی سپون لے سکتے ہیں اب جب یہ ہو گئے اب اس میں میں دال دوں گی عالو کو میں نے عالو یہاں پر پانچ عالو کو لیے تھے اور اس کو تھوڑا سا نمک دال کے میں نے اس کو بول کر لیا تھا اور اس کے بعد میں میں نے اس کو کیوب میں کٹ کر لیا تھا پانچ سے چھے مینٹ کے لئے پانچ سے چھے مینٹ کے لئے یہاں میری آلو اچھے سے کھو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے مطر مطر میں نے 1 کپ مطر لیا ہے یہ فروزن مطر ہے آپ چاہو تو فریش بھی لے سکتے ہیں مطر کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم 5 منٹ کے لئے کھو کرنے کے لئے رکھ دیں گے لیٹ کو بن کر کے یہاں پہ میرے پانچ منٹ ہو گئے ہیں مطر بھی میرے تھوڑے سے سوفٹ ہو گئے ہیں ہمیں بہت کھو کرنے کی ضرورت ہے بس اتنا کافی ہے یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے لیمن جوز ہی میں نے ایک لیمن لیا تھا کافی بڑا ہوتا ہے یہاں کا لیمن تو اس لئے آپ کو زیادہ جوز نظر آ رہا ہے اس میں ڈال دیں گے ہرا دھنیا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم دو منٹ تک اس کو کک کریں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے تو ہمارا سٹفنگ ہو گئی ہے ریڈی اب ہم چلتے ہیں دوسری ریسپی کے طرف یہاں پہ میں نے لیا چکن اب ہم بنا رہے ہیں چکن چیز بول اس کے لئے میں نے یہاں پر جتنی بھی چیزوں کی ضرورت تھی وہ میں نے نکال کے رکھ لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سارے چیزوں کو میں نے اس طرح سے رکھ لیا آپ بھی جب بھی ریسپی بنا رہے ہیں اس طرح سے آپ رکھ لیں تو کافی ایزی ہو جاتا ہے ریسپی کافی ایزی ہو جاتا ہے تو اب ہم کرتے ہیں ریسپی کو شروع تو یہاں پہ میں نے لے لیا ایک کلو چکن بونلس چکن ہے یہ چار میں نے بریڈ کے سلائس لیا ہے ہرا دھنیا لیا ہے ہری مرچی میں نے چار سے پانچ لیا ہے کالی مرچی لیا ہے میں نے ادرک لیسن لیا ہے نمک اور دھنیا پورڈر اور اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں پہلے میں دال دوں گے چکن کو اس میں ہم دال لیں گے بریڈ سلائس میں نے چار سلائس لیا ہے ایک کلو چکن میں اس میں دال لیں گے انیونز کو میں نے دو میڈیم سائز کی انیونز لیا تھے جس کو میں نے موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے وہ ہم اس میں دال دیں گے نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے دالیں میں نے ایک کلو خیمے کے لیے میں نے ٹو ٹی سپون نمک کا یوز کیا ہے اور منع کو پرڑوں ہم کو دیکھیں چاہتے ہیں کوئی مرشی سے دھنیا پورڈر اور منع میں نے کالی مرشی میں نے ٹھا ٹی سپون دے اس کیلئے میں نے فلometry بتائی毯 بس جو میں نے تقریبmm دو حصوں میں بلینڈ کر لیں گے یہ بلینڈ ہو گیا ہے اس طرح سے آپ کا ہونے چاہیے چکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ اس کو باریک بھی نہ کریں اور اس سے زیادہ آپ اس کو موٹا بھی نہ رکھیں اسی طرح میں نیکسٹ بیچ کو بھی بلینڈ کریں گے یہ چکن ہمارا ہو گیا ہے ہم سائیڈ میں رکھیں گے ہم ہم بنانے والے ہیں ہمیں بنانے والے ہیں چکن سپرنگ رول میں نے ایک پینٹ میں تھوڑا سا آئل ایک میں نے لیا ہاں دلیا ہاں پر ہاف کلو چکن جس کو میں نے بوائل کر کر شرٹ کر لیا تھا میں نے تھوڑا سا نمک اور ایڈرک لیسن چکن کو بوائل کیا پھر اس کے بعد میں اس کو کچھ اس طرح سے کر لیا ہم اس میں دلیں گے اس کو ہم تھوڑا سا ساتے کریں گے اب ہم اس میں دال لیں گے ون ٹی سپون نمک 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 چکن میں بھی ہے تو آپ کو کمی نمک ڈالنا ہے ون ٹی سپون ہم دال لیں گے مکس کر لیں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں دال لیں گے کچھ ویشٹیبل جو بھی ویشٹیبل آپ کے پاس آویلیبل ہے وہ دال سکتے ہیں یہاں پر میں نے گو بھی لیا ہے ون کپ گاجہ لیا ہے میں نے ون کپ ون بول کہہ سکتے ہیں تو دو گاجر تھے ایک بول میں نے لے لیا شملہ میں جو فروزن تھی میرے پاس تو میں نے اسی کو یوز کیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ساتے کریں گے اور آپ کو فلیم ہائی پہ ہونا چاہیے کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ سلو فلیم پہ بناوں گے تو کافی پانی چھوٹے گا تو اسے ہمیں ہائی فلیم پہ اس کو رکھ کے ساتے کرنا ہے اب ہم اس میں دال لیں گے انیونز گرین انیونز کو یہ میں نے لے لیا ایک بول اس کو بھی ہمیں دال لیں گے اور اچھے سے ساتے کر لیں گے یہ کافی ایزی ریسپی ہے لیکن بہت مزے کے بنتے ہیں اب ہم اس میں دال لیں گے ٹو ٹیبل سپون سویا ساوس کلیم آپ کا اچھا زیادہ ہی ہونا چاہیے تو اب ہم اس کو صرف دو منٹ کے لئے کوک کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اور دو منٹ کے لئے اس کو کوک کریں گے اور یہ ریڈی ہو جائے گا تو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہم اس کو بند کر دیں گے دو منٹ کے اندر ہی میں نے اس کے چولہ بند کر دیا تھا تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ہو گیا ہے تو ہمارا چکن بھی ریڈی ہے اور آلو کی سٹافنگ بھی ریڈی ہے اور چکن چیز بول کا بھی ریڈی ہے اب ہم چلتے ہیں ہماری دوسری ریسپی کی طرف جو ہیں کلیمے کے سپرنگ رول اس کے لئے میں نے لے لیا ایک کلو خیمہ چار میں نے گاجر لیا ہے گاجر کافی بڑے تھے تو آپ میڈیم سائز کو پانچ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر گو بھی لیا جو کافی بڑی بھی تھی میرے پاس اور میں نے یہاں پر انیونس لیا ہے تین میں نے میڈیم سائز کے انیونس لیا ہے اور یہ چینک راس ہے اس کو میں نے پانی میں ڈال کے سوک کر لیا ہے اب یہ ساری چیزیں ہم کھیمے میں ڈال دیں گے پہلے میں نے یہاں پر گو بھی ڈال دی ہے آپ کوئی بھی ویجیٹیبلز ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو یہاں پر میں ڈال دوں گے گاجروں کو اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس اب ہم اس میں ڈال دیں گے چینک راس یہ اپشنل ہے آپ چاہے تو ڈالیں نہیں بھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے مسائلیں میں نے یہاں پر لیا ٹو ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے ٹو ٹی سپون میں نے کالی مشکہ پوڑر لیا ہے اور ٹی سپون میں نے شگر لیا ہے اب ان ساری چیزوں کو ہم ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اس کو مکس کرنے تھوڑی مشکل ہوتی ہے لیکن آپ کو اچھے سے پانچ سچ سات منٹ اس کو مکس کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سٹرفنگ ہو گئے یہ ریڈی کہ اس کو تھوڑا اچھے سے مکس کریں اور آپ کی سٹرفنگ ہو جائے گے تو اب ہم یہاں پر بنا لیں گے چیز بولز تو یہاں پر میں نے چیز لے لیا ہے ایک بول میں تھوڑا سو آئل لے لیا ہے اپنے ہاتھوں کو گریس کرنے کے لئے اور یہاں پر ہماری چکن ہے تو ہم ہاتھوں کو گریس کر لیں گے کچھ اس طرح سے ہم چکن کو لیں گے آپ جیسے شامی کباب بناتے ہیں جس میں اندر سٹرفنگ ہوتی ہیں تو اس طرح سے آپ اس طرح سے آپ اس کو بنائیں گے میں نے اس طرح سے ہاتھوں پر فلیٹ کر لیا ہے اس میں میں چیز فیل کر دوں گی اور ہم اس کو بند کر لیں گے اس کو بول کی طرح بنا لیں گے کچھ اس طرح سے آپ کا ریڈی ہو جائے گا اسی طرح ہم سارے پہلے بنا کر رکھ لیں گے موسیقی تو اس طرح سے میرے سارے چیز بولز ریڈی ہیں اب ہم اس کی کوٹنگ کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے اور انڈے میں نے لیا ہے اور بریڈ کرم سی لیا ہے پہلے ہم میڈے میں ڈپ کریں گے اس کو پھر اس کے بعد میں ہم اس کو انڈے میں ڈالیں گے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد میں ہم اس کو بریڈ کرم کی کوٹنگ کر لیں گے تو یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریں بچوں کو کافی پسند آتی ہے چیز بولز تو اسی طرح ہم سارے کو دیگا لیں گے تو اس کی کوٹنگ کرنے کچھ اس کے بعد میں ہمیں گے تو آپ اس کے بعد میں ہمیں گے تو اس کی کوٹنگ کریں تو اس کے بعد میں ہم سارے کو اب ہم یہاں بنا لے رہے ہیں سپرنگ رول کو جو خیمے والے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس طرح سے آپ کو سٹافنگ کرنی ہے تو میں نے کچھ اس طرح سے کراس میں میں نے رکھا ہے شیٹ کو اور اس کے اینڈ میں میں نے خیمہ رکھا ہے اور اس کو اینڈ کو آپ اندر کی طرف ٹک کریں گے اور اس کو اس طرح سے رول کریں گے اور یہ دونوں اینڈ کو بیچ کے طرف کر کے آپ اس کو اس طرح سے رول کریں گے اور یہاں پر میں نے میدے میں تھوڑا سا پانی میکس کر لیا تھا اس کو سٹک کرنے کے لیے وہ ہم اس میں لگا دیں گے اور اسی طرح سے ہم آپ نے سارے سپرنگ رول کو بھی ریڈی کر لیں گے تو کچھ اسی طرح سے میں نے اپنے چکن کے سپرنگ رول کو بھی ریڈی کر لیا تھا اور اپنے آلو کے سموزوں کو بھی ریڈی کر لیا تھا میں نے وہ سارا شوٹ نہیں کیا تو کچھ اس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے چھے ریسپیز تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے خیمے کے سپرنگ رول ہو گئے ہیں ریڈی اور میرے چیز بال بھی ہو گئے ہیں ریڈی تو یہ ساری چیزیں میں نے دو دن میں میں بنائی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے کافی آپ کا ٹائم سیف ہوتا ہے اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی ریسپی اچھی لگتی ہے اور کوئی بھی چیز آپ بنانا چاہ رہے تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں تو مجھے اچھا لگے گا کہ اگر آپ کومنٹ کریں گے ویڈیو بنانے میں کافی محنت لگتی ہے تو اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں اگر آپ نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کریں اور میرے شینل کو سپورٹ کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اچھا یہاں پہ میں نے یہ جو ریڈ کلر کے ڈاٹس ہے اس لئے لگائے ہیں تاکہ مجھے چکن کا پتہ چلے اور خیمے کے پتہ چلے تو یہاں چکن کو میں نے ریڈ کلر کے ڈاٹس لگائے ہیں اور جو میرے خیمے والے سموزے تھے میں نے اس پہ گرین کلر کا ڈاٹ لگایا تاکہ مجھے پتہ چلے یہ خیمے والے سموزے ہیں تو اسی طرح سے میں نے ساری چیزوں کو اپنے پریپیر کر لیا ہے رمضان کے لئے موسیقی